سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل ایک مزاج لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ وہ شادی کر کے بچوں کے بارے میں یہ تکر کرتے ہیں کہ ہم کچھ سال کچھ عرصے تک بچے روکیں گے اور پیدا نہیں ہونے دیں گے یہ بالکل غیر مناسب و غیر شرعی کام ہے شادی کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ آدمی اور عورت مل کے نسل انسانی کی افضائش کرے اس کی کوئی بھی نیت ہو کوئی بھی وجہ ہو اولاد کو شروع میں ہی روکنا بلا کسی وجہ کسی عذر کے کوئی بیماری نہیں ہے کوئی حادثاتی کیفیت نہیں ہے یہ بالکل ظلم بھی ہے گناہ بھی ہے اور اس سے تکبر ٹپکتا ہے استغنا ٹپکتا ہے یعنی اس سے یہ پتہ جلتا ہے کہ ایک آدمی بہت ہی انڈیفرنٹ ہے اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اولاد نے یہ تو کیا ہوا یعنی اولاد کی اہمیت نہیں ہے یعنی اللہ کی نیمت ہے اس کی قدر نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے تکبر اس طرح سے کہ جب ضرورت ہوگی جب دل چاہے گا جب مورد ہوگا اس وقت بنا لیں گے بچے تیہ کر لیں گے اس وقت ہو جائیں گے بچے پلان اس وقت کر لیں گے ہم خود منصوبہ بندی کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کو روک دے اور اولاد نہ ہونے دے آئندہ تو پھر اس شخص کی اور اس مرد عورت دونوں کی پھر حالت دیکھنے والی ہوتی کس طرح وہ گر گڑاتے ہیں کہ اللہ پر حیمد فرمائی کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں تو یہ بہت ہی خطرناک صورت ہے اس سے بہت بچنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے نمبر دو یہ کہ اس میں اصل حق شہر کا ہے یہ شہر پہلے تیہ کرے گا کہ اس کی اجازت اس کی مرضی کے بغیر یہ کام نہ ہو عورت کا یہ کہنا کہ میں بچے نہیں چاہتی ہوں یہ ظلم ہے یہ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ ایسا کہے ہاں وہ کسی ایسے موقع پہ جب بہت بیمار ہے اس کو پریشانی آئے اس میں شہر سے اجازت لے کے اس کی مرضی اس میں شامل کر کے علماء سے اس وقت مسئلہ پوچھ کے ڈاکٹر سے بشورہ کر کے پھر ایسا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے اگر ایسی کوئی شریع عذر یا مجبوری ہو لیکن ون سائیڈ ایسا کوئی پلان کرنا فیصلہ کرنا یہ بالکل جائز نہیں اور اس سے گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں یہ بیوی کے درمیان انس تعلق محبت نہیں قائم رہتا بلکہ مردوں کے لئے تو یہ بہت ہی اہم صورت ہے وہ سائیکلوجیکل اس کے اوپر بہت پریشان ہوتے ہیں پہلی اولاد تو شادی کے فوراً بات ہونی چاہیے اس سے آپس کے تعلقات مضبوط ہوتے محبتیں بن جاتی ہیں ایک رشتہ جڑ جاتا ہے دونوں کا فوکس ٹھیک ہو جاتا ہے زندگی کا مقصد ایک دھائرہ چل پڑتا ہے اور مردوں کو یہ اتمنان ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ان میں باپ بننے کی صلاحیت ہے عورتوں کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ ماں بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ سائیکلوجیکل اسٹریس عورتوں کو کم ہوتا ہے مردوں کو زیادہ ہوتا ہے اور جتنے آس پاس رشتدار قریب دوست احباب ہوتے ہیں ان سب کے ذہنوں میں بھی یہ اشکال یہ پریشانی رہتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں کیا پریشانی ہے ہمارا مسئلہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے شادیاں لوگ اس لئے نہیں کرواتے کہ لوگوں کی تفریح اور شہوت رانی پوری ہو سکے وہ ایک ضمنی فائدہ ہے اس کا وہ بھی ایک فائدہ اللہ نے اس میں رکھ دیا ہے ورنہ یہ تو ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس لئے رکھ دیا ہے کہ اگر ایسا نہ کرتے تو کوئی شادی کرنے کا سوچتے ہیں کہ کون بچے پالے لوگ اکلے رہو یہ مزہ اور تفریح اس میں رکھی سی لے گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا رہے اور نسل انسانی چلتی رہے جس طرح کھانے کو رکھ دیا ہے انسان کی ضرورت بھی رکھ دی بنا دیا اس کو کہ اس کے لئے تگو دو بھی کر رہا اس میں مزہ بھی رکھ دیا کھانا کھانے میں اگر تکلیف ہو رہی ہوتی تو کوئی انسان محنت نہ کرتا جبکہ استنجائے کرنا یا اپنی پیٹ کی صفائی اس میں کسی کے لئے مزہ نہیں رکھا کیونکہ تو مجبوری رکھ دی ہے وہ تو نکل نہیں ہے نکال نہیں ہے تو اس کے لئے ضرورت نہیں تھی کہ اس میں مزہ ہو کیونکہ مزہ ہو یا نہ ہو تکلیف اس میں اتنی ہے کہ ہر آدمی اس کو فوراں قبول کرتا ہے بھاگ کے جاتا ہے ٹوائلٹ تو کھانے میں بھی اگر یہ کرتے تو صرف ضرورتا نہیں کرتا اور اپنی صحت کی فکر نہ کرتا اگر مجبوری میں خلیف فاقے بھوک کی وجہ سے کھاتا تو لیکن یہ کھانے میں ساتھ ساتھ مزہ بھی رکھا یہ اللہ کا قرب ہے وہاں آدمی مجبوری میں پھر بھی کھاتا تو تو یہاں اللہ نے مزہ اس لئے رکھا ہے لیکن لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ اصل مقصد شادی کا مزہ ہی ہے اصل مقصد اس میں امت میں اضافہ ہے نسل انسانی کو آگے چلتے رہنے دینا ہے سب بڑے اور پچھلی نسلیں بھی یہ سوچتی تو آج امت میں شاید ہم لوگ پیدا ہی نہ ہوتے ہیں اس لئے یہ بہت غلط اور ناجائز رویہ ہے کہ میں بھی تیار نہیں ہوں یا میرا ذہن نہیں ہے میں بھی بچے نہیں چاہتا یا چاہتی یہ لوگوں کے رشتے بھی خراب کرتا ہے لوگوں کے دلوں سے دوسرے کی محبت بھی نکالتا ہے بلکل غیر اسلامی کام ہے اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور جلدہ جلد اپنے آپ کو اس کام کے لئے تیار کر لینا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی دلوں میں محبت ڈالے کبھی کبھی لوگوں پر خاص طور سے مردوں پر اس کا تنز ہوتا ہے ان کے دوستوں میں اشاروں کے دائموں کے نائوں میں چھیڑا جاتا ہے تو یہ سٹریس ان کے ذہنوں میں کہیں کہیں موجود رہتا ہے کہ یار لوگوں مجھ پر ہی تشکر رہے ہیں کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں یہ پتہ نہیں میری اولاد کبھی ہوگی کہ نہیں تو اس کی خوشی اس سے متعلق ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ باپ نہ بنے اسی طرح عورتوں کو بھی لیکن عورتوں کو بہت کم ہوتا ہے اس لیے کہ آج کل عورتوں سے ابھی سوال کوئی نہیں کرتا کیونکہ عورتیں عموماً بدتمیزی سے جواب دے کے خاموش کرا جاتی ہیں اور عموماً یہ مسئلہ ان سے متعلق اب نہیں ہوتا پرانے زمانے میں ہوتا تھا یہ نہ ہوتا تو یہ سمجھ جائے تو وہاں ظلم یہ ہوتا تھا کہ عورت پر سب ڈال دیتے تھے کہ یہ بانجھ ہوگی شاید اس لیے بچہ نہیں ہونا اس کی وجہ ہے کیونکہ وہاں کونٹرسیکشن کا کوئی کونسپ نہیں تھا اب یہ ہے وہ سارا کا سارا یہ مرد پر ٹوپی آگئی ہے کیونکہ اب یہ معاشرے نہیں سمجھ لیا کہ بھی عورتوں مرسلوم ہیں عورتوں کو اس طرح سے نہ کہا جائے یہ اچھی بات نہیں کہنا چاہیے بلکل لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کے اوپر اس کا تعانم ہو لیکن مرد آپس میں ایک دوسرے پر کرتے ہیں تو یہ ناپسند کرتے ہیں یعنی ہسی مزاق میں ہی دوستیاری میں ایسا نہیں کہ کوئی کھل کے کہتا ہوں چھے چھاڑ میں کہتے ہیں اور یہ سب ذاتی باتیں چھوٹے چھوٹی باتیں بھی لگتی ہیں اس لیے مردوں کے لیے بہت یہ اہم ہوتا ہے دو تین بچے ہوں پھر اس کے بعد آدمی سوچے تب بھی کوئی بات سمجھوئے آتی ہے ابھی کس بات کی یہ پلاننگ کہ ہم بچے نہیں ہونے چاہتے ابھی نہیں چاہتے کہ بچے ہوں یہ بلکل ناجائز اور غلط ایسے رجوع کرو اس تغفار کرو موسیقی